تو آپ کے لیے اپورک جیسا پلیٹ فارم حاضر ہے اپورک پہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسکل ہوتی ہے اسکل کی ایک بڑی فرست ہے اپورک پہ جو کام کیا جاتے ہیں جہاں پہ سرویسز دی جاتی ہیں آپ سب سے پہلے وہ اسکل دیکھیں کہ آپ کے پاس اسکل کون سی ہیں اگر وہ اپورک پہ جن اسکل کی ڈیمانڈ ہے یا جن اسکل کی سرویسز لی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں وہ آپ کی اسکل کے ساتھ میج کرتی ہیں تو آپ اپورک پہ اپنی سرویسز دے سکتے ہیں اچھا اپورک کے لیے اگر اگزیمپل نے گرافک ڈیزائننگ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپورک پہ چلے جانا ہے اور اپورک پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ اپنا ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ اپنا پورٹ فولیو بھی رکھ دیں اور پروپوزلز بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپورک پلیٹ فارم کو استعمال ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ آن لائن رہتے ہیں اور ریسینڈ میں جیسے آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ نیوز فیڈ میں ڈیفرنٹ پوست آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے دوستوں نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں ویسے ہی اپورک پہ کسٹمرز وہاں پہ جو بھی ان کو کام کروانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کروانا ہے اس کے لیے مجھے سرویسز چاہیے ہیں اور جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنا پروپوزل اس پہ سبمنٹ کراتے ہیں جہاں پہ بڈ لگتی ہے اور آپ کنیکس لگا کے اور پھر وہاں پہ اپنا پروپوزل جمع کراتے ہیں ان کنیکس کا نمبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے آٹ چاہیے ہوتی ہیں جیسے جیسے پروپوزل سے جمع ہوتے ہیں جس نے زیادہ کنیکس وہاں پہ لگا دی ہے بڈ لگا دی تو آپ کو اس سے بڑھ کر بڈ لگانی ہوتی ہے اور وہ کنیکس آپ کو فری میں بھی مل جاتے ہیں منتلی بیسسز پہ لیکن آپ ان کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب جیسے ہی آپ پروپوزل جمع کراتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اپر پر جیسے ہی کوئی نیو سویڈ میں آ جاتا ہے جلدی جلدی تو آپ اس کو جلدی جلدی وہاں پہ اپلائے کریں اور چونکہ وہ جو آپ کی سرویسز جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اسی ٹائم کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے کوئی سرویس پروائیڈر مل جائے اور پھر میں اس کا انٹرویو کروں اور جیسے ہی آپ کا پروپوزل اس کے پاس جاتا ہے وہ آپ کو جو ہے ڈیش بورڈ میں پتا بھی جلتا ہے کہ آپ کا پروپوزل سبمیٹ ہو گیا اور پھر اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پروپوزل میں وہ انٹریسٹڈ ہوتا ہے تو آپ کا انٹرویو کنٹر کرتا ہے اور پھر پردر جو ہے وہ کام کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپورک کو استعمال کرتے ہوئے پھر جو ہے آن لائن ایرننگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیشہ کی طرح میں ایک جملہ کہوں گا آپ کی سکلز ایکسپرٹ لیول تک ہونی چاہیے تب ہی آپ ایسے پلیٹ فارم پر کام کر سکتے ہیں